اسلام علیکم منفرد افسروں کے پروگرام بلیک انڈ رائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب سابق چیف جسٹس جیسکا عزیز فائز عیسیٰ نے اپنے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کرتے کہا کہ ہو سکتا ہے بے پناہ غلط فیستے کیے ہوں ہم قانون کاغذوں پر چلتے ہیں سچ اوپر والا جانتا ہے کیا کومنٹ کریں گے کیا کومنٹ کرنا مجھے ہنسی آ رہی ہے اس تفسرے پر واہ ایک عزی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے قابل احترام آدمی ہیں سابق چیف جسٹس ہیں ہمارے عدالتیں لپیٹ دیں مطلب ایک چیف جسٹس اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بے پناہ غلط فیستے کیوں تو بند کریں ہیں ڈالتیں گھرموں روپیہ ان پر خرچ ہوتا ہے غلط سچ اوپر والا جانتا ہے تو پھر اس تقلیف کی کیا ضرورت ہے دیکھو بات سنو ایک چیز ہوتی ہے کومن سنس ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں رونکٹیں کھڑے ہو جائیں گے حضرت علی کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا دو عورتیں کلیم کر رہی تھی ایک ہی بچے پر وہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے وہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے سوال جواب ہوتے رہے فانیلی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پسے کیا کہا ایک طویل گفتگو کے بعد انہوں نے فرمایا بچہ دو حصوں میں کٹ دو اس بچے کو تلوار سے دو حصوں میں کٹ دو دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دو جو اصلی ماں تھی جو نقلی تھی جس کا کلیم فالس تھا اس کے چیرے پہ کوئی اثر نہیں پڑا جو اصلی ماں تھی وہ چیخ اٹھی کہ لیں یہ نہیں میرا نہیں ہے میرا نہیں اے اللہ پاک جب اس طرح کے مند سب دیتا ہے تو من کی آنکھ کھلتی ہے مجھے ایک سینٹرل ایشین ایک حکمران کا مجھے یاد آ رہا ہے حکمران کا نام میں بھول رہا ہوں وہ قاضی نے کوئی فیصلہ غلط دیا کوئی اس میں کوئی الٹی سی دی کی کوئی رشوت یا حرام یا پریشر جو بھی تھا اس نے اس کی گردن اتاری اس کی کھال اتاری اس کی کھال مسنت پہ کرسی پہ جڑی اور اس کے بیٹے کا کارٹ ٹیک آور کر چونکہ اس کا بھی تیلمی بیک گراؤنڈ باپ جا چاہتا اس نے کہا یا بیٹ اپنے باپ کی کھال پہ بیٹ یہ کیا بات ہوئی سچ اوپر واقعی سچ تو اوپر والا جانتا ہے تو پھرے دالتے ہیں شدالتے ہیں یہ تھانے ہیں پولیس اور کچھا رہی ہیں اب بند کرو اور یاد رکھو there is another movie ہالی وڈ کی ہے dark justice ٹھیک ہے قانون نہیں آئے میں سمجھتا ہوں میں مطلب بہت زیادہ بے بکوف نہیں ہوں درمینہ سان جج کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جو کاغذی کاروائی ہو رہی ہے ساری یہ اپنی جگہ اٹل ہے میں صرف گردانی نہیں کر سکتا پھر رات کو وہ اصلی مجرم کو صدا دینے نکلتا ہے فلم کا نام تھا dark justice یہ کیا ہے پھر بند کر دو سارا کچھ ہیں اوپر والا جانتا ہے سارا کچھ ہی اوپر والے دیکھو بات سنو ہم کہتے ہیں ہم بیمار لوگ ہیں کیا کہتے ہیں ہم بس جدوں آئی اندھی ہے یعنی نہ حکومت کی ذمہ داری ہے نہ ڈاکٹروں کی ہے نہ دو نبر دوانیوں کی ہے جدوں آئی اندھی ہے مجھے یہ بتاؤ جن ملکوں کی عوصت عمر ایوری جیج ہم سے کئی کئی سال زیادہ ہے وہاں کوئی اور خدا ہے ہمیں اس طرح کے کھلانے نہ دو بے وکوف نہ بناو جدوں آئی اندھی ہیں جدوں کی آئی اندھی ہیں منارے پاکستان تے چڑھ کے نرہ مار تیری مرزید مطابق آ جائے گی ہوتھے جدوں آئی اندھی ہیں اوے ہمارے سال ہا سال کا فرق ہے ہماری ایوریج ایج پاکستانیوں کی دیکھو بدنصیبوں کی ان کی ایوریج ایج کم اور بے شمار ملکوں کی ہم سے زیادہ کیوں ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ حضرت علی کا واقعہ جب میں نے پڑھا تھا رونگ ٹکڑے ہو گئے تھے جس کے اندر کی آنکھ روشن نہیں ہیں وہ اس منصف سے پرے رہے یعنی کمال کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے بے پناہ غلط فیصلے کیوں اللہ معافی ہو نہیں سکتا یہ حضرت علی کا جو واقعہ ہے میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے بھی بھی تو اس لیے آپ کو اللہ نے اتنی بڑی اتنے بڑے منصف میں اس سے بڑا منصف سمجھتا ہی دو منصف میرے نزیق قابل ہے بوزیر اعظم شزیر اعظم نہیں ایک قاضی منصف اور ایک استاد تربیت ہے ہماری بلکل ان سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے دنیا میں اس میں یہ اس طرح کی بہرحال چھوڑو بلکل چھیک حسن صاحب قاضی فائزی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ میری نواسی نے مجھے کہا کہ میرے دوست مجھ سے بہت ناراض ہیں کہ آپ نے مارگڈا ہل پر واقعہ ریسٹورنٹ کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے میرے کچھ کہنے سے پہلے صفیہ نے کہا کہ میں نے دوستوں سے کہا کہ خدا نے جانور اور پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے یہ تو ان کا گھر ہے ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں محولیات بہت اہم موضوع ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے وہ ٹھیک ہے اس کا کہانی ہے اس کی وجہ ہے سمپل ریزن میں نے اپنے حصے کی دنیا دیکھنی دکھنی کیا ہوتی ہے صفر نامے لکھنے بیٹھ جاتے ہیں دنیا نہیں دیکھتا ہاتھ میں میں نے دلہور نہیں دیکھا اندرون شہر دیکھا ہے لیکن جب تک میں وہاں دو چار پانچ سات سال نہیں گزاروں گا اس کا مطلب ہے میں نے نہیں دیکھا تو دنیا میں اتنی اتنی خوبصورت ویلیز پہاڑوں پہ اور یہ جنگلوں میں اس طرح موجود ہیں ریسٹورنٹس وغیرہ وہ وجہ کوئی اور ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پرندے پرندے بھائی شہروں میں نہیں پرندے شہروں میں نہیں ہوتے ہم تتلیاں کھا گئے ہیں بے شمار میرے بچپن کی یادیں ہیں جو میں اتنے خوبصورت پارک ہیں ہمارے در جہاں میں رہتا ہوں لیکن کبھی کبھار کو تتلی نظر آئے تو مجھے کھولتا عجیب کیفیت ہو جاتی ہے فاختائیں اور بے شمار پرندے ہیں جو اب نظر نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی جگہوں پہ ریسٹورنٹس کا ہونا ہے ریسٹورنٹس کا ہونا ہے یہ وجہ کوئی اور ہو گئی وہ سمجھا نہیں سکے اور یہ بات اپنی جگہ میری زندگی کی کمزوری ہیں چند پودے پرندے بہتا ہوا آپشار کی شکل میں ہو یا فوارے کی شکل میں ہو پانی پیارے رشتے اور ملک اپنا پاکستان عجیب اتفاق ہے پے سے شروع ہوتے ہیں سارے ہمارے بیلیپور والے گھر میں ہمارے لاؤنج میں فرپا رہا ہے انٹرنس پہ فرپا رہا ہے کیوں پانی کی آواز اچھی لگتی ہے اس کا فلو اچھا لگتا ہے اور پانی زندگی ہے تو ان چیزوں کا کریں لیکن گڑ بڑ نہ کریں چیزیں دوسری طرف فلک اور ریفرنس سے جسٹس سیایہ آفریدی نے خطاب کرتے کہا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان کی کمی محسوس کریں گے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے چالو ستتر سال ہو گئے اب اگر قانون کی حکمرانی یقینی ہو جائے تو الحمدللہ میں صدقہ خیرات کروں گا اور باقی یہ بات ٹھیک ہے کٹسی بھی ہے آنے والے کا کھلے بازوں سے استقبال کرو اور جانے والے کو اچھے طریقے سے رخصت کرو یہ ہوتا ہے باقی تو اتنے سالوں سے اتنے عشروں سے پاکستان میں تو حکمرانوں کا قانون نہیں چلتا ہے جو ایتو سمجھ نہیں آئی کوئی اگر تھوڑی بہت تو وہ صرف اتنا کرے پاکستان کی تمام جلوں میں جو قیدی ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرو ان میں سے 99 فیصد لوگ بلکل بے بس لاچار ہوں گے ادارے بھی ہیں یہاں بے لکہ پدنی زمانت کے پیسے نہیں ہے فلانی یا تمگانی جلیں بھری ہوئی ہیں کن سے کن سے لاوارس لوگوں سے ایک قتل ہوا دن دے ہاڑے پورا خاندان ڈیفینس میں کیا بنا کراچی میں کیا بنا کوئٹا میں میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں میرے دل پہ میں تو ان میں سے کسی کو جانتا ہی لیکن میرے اندر میری رو میں خوز گئے ہیں یہ سارے واقعات کیا ہوا اسلام آباد میں تو بین ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کرے وہ دن آئے لیکن ہماری زندگیوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہم تو کڑتے کڑتے محرومیوں کی موت بریں گے چونکہ ایک عام اوبر نائٹ ہونے والا نہیں ہے ستتر سال میں قوم نہیں بنا سکے یار یہ کیا ہے یہ خجوم لیے پھرتے ہو اور پھر میں نے کئی سال پہلے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے ایک دعا رکھی تھی شہروں کو خوشحالی دے کھیتوں کو ہریالی دے سب چہروں کو چاند بنا سب ہونٹوں کو لالی دے صرف تجھی سے مانگیں جو ایسے ہاتھ سوالی دے ایدھر آئی ایم ایف دیکھ داگر میں شرم آتی ہے اپنے آپ ہم جیسے لوگوں کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی ہیں چونکہ we don't deserve ہمارا merit نہیں چلیں آگے چلتے ہیں حضرت صاحب جی ایو ایف اے کے سیبرہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آئندہ کوئی ستائیسویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے خلاف مضاحمت کریں گے آئندہ مولانا نے تو چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی یہی کچھ کہا تھا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ لیکن سجی دکھا کر خبی مار دی ایک شیر ہے بڑا گھزا پٹا سا خلاف شرہ کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر رندھیر اجالے میں چوکتا بھی نہیں پنجابی شیر کا بھی ہے کہ پتہ نہیں کارڈی مل جائتے دے دیں دے دیں دے دیں بگچا گاؤں کاپ یہ مصرہ مجھے یاد رہ گیا ہے کہ مطلب کوئی ایک دمڑی دمڑی ملے وہ شیخ واپس کر دیتا ہے تو جی کے دے بگچا مطلب جس میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ مل جائے تو بگچا کاو کاپ وہ کاو کاپ ہے تو بھرحال لیکن میں تو مولانا کا اس لیے بھی قائل ہو گیا ہوں کہ ان کو کمس کم شیر کا شیر کا ہو نہ ہو شیر کا وہ اٹھل کی ان کو سمجھائے جو انہوں نے کہا کہ اچھا دوسری بات یہ آئینی طرح میم نہیں ہے پیوندکاری ہے آئین ایک پھس پھساسا آجیب و غریب سی چیز ہے پیوندکاری کہلو یا رفوگری کہلو تو جن کے جن کے قدموں پہ نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آپ نے آئینی بنایا جمہوریت بنائی فلانا کیا تمکا نہ کیا ہمارا سارا کچھ ہی ویسے ویسے نائز ہے لیکن عجیب و غریب بالکل ایسے ہی جاسے لندے کا کپڑا انہوں کاٹ پٹے کے پالان دے رہے ہیں لیکن سٹل اس میں وہ بات تو نہیں ہوتی جو اریجنل سائز کی ہوگی بھرحال چھوڑو ان لوگوں نے سب نے مل ملا کے قوم کو محابرہ ہے نا ٹرک دی باتی پچھے لانا انہوں نے بیق وقت کئی سو ٹرک چھوڑے ہوئے ہیں یعنی ایک تو ہزار ٹرک دی باتی دے مگر ایک ہے کہ ہزار ٹرک روانہ کر دی ہے کہ جاؤ جی دی مرزی باتی دے مگر چلیں حضرت دوسری تر چھبیسویں آئینی ترمیر میں یکم جنوری دوہزار اٹھائیس تک سوت کے خاتمے کی شک بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے آپ کی کیا رہے اس پہ ہم گلوبل ویلج کے عالمی گاؤں کے کمی ہیں یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوگا اگر آپ ورلڈ لیڈر بنتے ہو ورلڈ لیڈر یہ تمہارے کرنسی نوٹوں سے لے کے ساری موڈن ایکانومی اس کی شرائط اس کے ادارے اس کا فلانہ کن کا بنایا ہوئے ہیں ہم تو ہمیں ایک ایشری کی طرح ہیں اٹھا کے یہاں رکھ دی یہاں سے وہاں رکھ دی کیسے کرو گیا یہ کیا کہا آپ نے دوہزار اٹھائیس تک جی اور خدا کا خوف کرو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا تمہاری عادت ہے جھوٹ تو اتنا بے سورا تو نہ بولو جب تک تم ورلڈ لیڈر نہیں ہوتے ایک بات وہ تو لوجک کی ہے سامنے ہے بتاؤ کیا ہے کون ہو تم اپنے قرضے کے لیے اپنا اتنا سا ملک چلانے کے لیے یہ وہ کرنے والے لوگوں کو کیا کی کھڑانے بیچ رہے ہو اچھا اب کہانی کیا ہوئی ہر وہ چیز جو تمہاری اقل کو دھاپ لے اس سے بچو اور وہ آج کل ہے اقتدار یہ ایک اور بات ہے میں اگلی بار اس پہ باقیدہ آپ کو ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے حساسا موضوع بدلتے ہیں انٹرنیشن میڈیا میں سنگاپور کے وزیراعظم لارنس وانگ کی ایک سوشن میڈیا وائل ویڈیو کی خبر آئی کہ کس طرح سنگاپور کے وزیراعظم کا لو بجٹ ائر لائن پر سفر کرنے پر شہریوں نے ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا آپ اس سے بھی تلخ موضوع یہ دیکھو درہا ان کے پس منظر ان کے شجرے جو بھی ہیں وہ دیکھو ان کے نقرے دیکھو خود آپ کی پناہ مجھے کبھی زندگی میں تم نے کتنی بار دیکھا ہے میں نے کٹ آئی شاہی لگائی ہو میں تو اپنے گھر میں ہوتا ہوں کبھی بھی نہیں اسن ساب اے رکنڈیشنرز یل رہے ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں بجا نیکس ٹائم جب آپ آؤ تو میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک میرے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے مجھے پچپن سے نفرت تھی سکول میں یاد رکھو میں گھر سے باہر نکلتی ٹائے اتار کے ٹی تھی وہ ایس طرح ہی لگی لگائی نوٹو دی ڈالکی میں اتار کے جی مل ڈال دیا سکول جانے سے پہلے اتار کے پھر چڑھا لینا پٹا مجھے پیار آیا مجھے تو نام دیکھنا پڑے گا لیکن میں نے یہ اخبار میں پڑا اس کے لیے لوگوں نے کھڑے ہو کے تالیاں نہ بجاتے اس سے محبت نہ کرتے میرے ساتھ واقعا پتہ نہیں میں سویڈن وغیرہ یہ پتہ نہیں کدھر چڑھے میرے ساتھ ایک دو اور تھے تو ایک بندہ اندر آیا لوگ بڑے اس سے پیار سے ملے تو میں چونکہ ان کو جان میں نے کہا سب واقف ہوں گے وہ نورویشن تھے پتہ نہیں کدھر مجھے اب یاد نہیں لیکن سکینڈنیویا کی بات گئے تو مجھے ایک خاتون بزرگ خاتون تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا 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 اس نے انگریزی وہ سارے نہیں بولتے ہیں ان میں کچھ لوگ اچھی انگریزی بول لیتے ہیں تو میں نے کہا جی نو مام مجھے کہتے ہیں آہ کنگ اس نے ایسے کہا ہمارا بادشاہ واہ جیسے کوئی کہے میرے والد صاحب تھے یہ یوں نہ ماتھے جین پہاڑوں لتھے چلو ٹھیک ہے سب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک ان وائٹ ہسن صاحب سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ اٹھاون اسلامی ممالک ہیں لیکن فلسطینیوں کا کوئی مددکار نہیں اسلامی ممالک والی بات پہ مجھے اختلاف ہے باقی فلسطینیوں کا کاغریہ اسلامی ممالک ہوتے تو یہ جملہ بول لگی نوبتی نہ آتی وہ جڑا علامہ اقبال کہندہ ہو کی ہے لڑا دے ممولے کو شہباد سے یہ دے ممولے بھی نہیں بتاؤ مجھے بچارے نے گلتیں ٹھیک کیتی ہے سراج الحق صاحب بہت پیارے آدمی ہیں بہت well meaning بہت سادھا بہت صحیح معنوں میں بہت خوبصورت انچان ہے لیکن ان کا پرابلم ہی ہے اس کو ان کو اس لیے گھاس نہیں پڑی یہ کنٹیمپوری ہی نہیں انہیں پتہ ہی ککھ نہیں یہ پتہ نہیں کن زمانوں میں رہ رہے ہیں اوہ بھئی اٹھاون اسلامی ممالک فلسطینیوں کا کوئی مددگار نہیں دوبارے اسلامی کہا رہ گئے اسلام کس ملک میں کتنا پریکٹس ہوتا ہے نام ہمارا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستانہ دیکھو بات سونا آپ بھی برانہ منانا میرے پاکستانی بہن بھائی بزرگو بھی برانہ منائیں دیانت داری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہمارے ملک میں زواہر کے علاوہ انماد روضہ حج ذکات یہ وہ وغیرہ عملی زندگی میں اسلام کتنے پرسنٹ پریکٹس ہوتا ہے خدا کا واسطہ اس پہ جھوٹ نہ بولنا اس پہ منافقت نہ کرنا سچ بولو کتنا پریکٹس ہوتا ہے مجھے بتا دو اوہ میں نے تو وہ ملک بھی جہاں کو مفت جانا پسند نہ کرے وہ بھی دیکھیں ہوئے اسلام ممالک خدا کی قسم میں تب بات سنو وہ ہے نا آقا کا حکم صفائی نصف ایمان مجھے صرف یہ بات بتا آدھا ایمان تو ویسے ایغارت اپنے ملک میں نکلو واحد ایٹمی تاقت باہر نکلو سوائے چند پوش بسلیوں کے اور یہ اس کا مطلب ہے آدھا ایمان تو تم غارت کر کے نکلے گھر سے باقی جھوٹ آم ملاوٹ آم دونبری آم رشوت آم حرام آم تو یہ باقی یا کہا فرمایا رب ازدنی علمہ اکراہ سے شروع چین جاؤ علم حاصل کرنے کی پاکستان میں چھوڑو باقی چھوڑے چھوپنجا اٹھونجا ملک ہر سال آٹھ نوبل پرائز ہونے چاہیئے کم از کم اٹھابن ملکوں میں آٹھ چلو اس کو بھی دفع کرو چار اس کو بھی دفع کرو ایک کانٹریبیشن یہ دنیا آج اس دنیا کی جو شکل ہے مریم بیٹا اس میں ہماری کانٹریبیشن زیرو بھی نہیں ہے اس لئے ہمارا رول اس دنیا میں زیرو بھی نہیں ہے جتنی آج کی دنیا میں ہماری کانٹریبیشن ہے عالم اسلام کی جتنی کانٹریبیشن ہے اتنا ہی رول ہے آپ لوگوں کی کانٹریبیشن زیرو ہے آپ کا رول بھی زیرو اٹھاون ملک با اٹھاون ملک وہ خدا کا خواب دیکھو بات تو کن نہیں کی ہے لیکن تھوڑا سا سوچ لوگے تو سکون آ جائے گا بھی نام تو ہمارا بھی اسلامی جمعیدیا پاکستان تین لفظ ہیں ان تینوں پہ لہا دہا غور کرو اور دیکھو ان میں سے کسی ایک لفظ کے میار پہ پورا اترتے ہو ہماری زندگی ہیں تو ختم ہوگی وہ ایک شعر ہے ہماری زندگی ہیں کتنی مختلف ہوتی ہیں تو مجھ سے کیوں نہ ملا آٹھ دس پرس پہلے ہماری زندگی ہیں مختلف ہوتی ہیں اگر ہم اپنے دین کو میں کہتا ہوں صرف ٹین پرسنٹ ہی پریکٹس کر لو علم اور دیانت بس چلو باقی سب چھوڑتا ہم ہی اٹھ کے باتیں کرنی چلو آگے حضرت دوسری طرف سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ ترک صدر طیب اردوان مسئلہ فلسطین کے مستقل حلقے لی قیادت کریں وہ میں اچھا مشاہد ہی میرے دین میں تھا چنگا پلا پڑھے لے گا بندہ بھونگی مار گیا وہ قیادت کدی قیادت ہوئے میں ڈڈا معذور فالج زدہ پولیو زدہ میری قیادت تو کارلے وجہ نکرنے قیادت چلو اردوان اول تو خیر چھوڑو اگر اردوان صاحب قیادت کریں بھی تو کس کی مجھے بتاؤں کس کی قیادت ہے کہاں کس کی قیادت کن اہم ہی اٹھ کے بات کر دینی ہے قیادت کرے ہمارا پتہ کیفیت کیا ہے گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان یہ کون جانے کہ میں تو بسات پر ہی نہ تھا ہمیں تو لڑوائے بغیر مروا دیا گیا ہروا دیا گیا کیوں تعلیم میرے آقا کا عزیز ترین خواب تھا علم حاصل کروں ایک ہی بات مان لیتے تو سرخ و روح ہوتے مان نا نہیں اہم ہی بیٹھے بٹھائے ٹھیک ہے حضرت صاحب نیکس خبر پر چلتے ہیں اخباری خبر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان بھی جیل سے رہا ہو گئی ہیں جبکہ دوسری طرف بشہ بی بی نے اپنی رہائی کے بعد کارکنوں سے بات کرتے کہا کہ اصل خوشی اس دن ہوگی جب بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے کیا کہیں گے اس پر میں نے اس پر کیا کہنا ہے آپ نے کہہ دیا جو کہنا تھا ان کی قیادت اردوان صاحب کریں گے واہ ہوئے خبریں کیا ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنیں رہا ہو گئیں لاؤ ایسا خبر ہے اچھا او دی بجارے دی بی 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 رہا ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ اصل خوشی اس دن ہوگی لاؤ جی ساڑھی خوشی ساڑھے غم دیکھو تو ساڑھی خوشیاں دیکھو بتاؤ ایڈیسن ایک دعا مانگا کرتا تھا وہ بلیورز ہیں رب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ گاڈ کہتے ہیں ہم اللہ کہتے ہیں یہ رب کہتے ہیں اچھا وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے اس لئے نہیں کہ مجھے جینے کا شوق ہے اس لئے کہ میرے پاس بنین و انسان کو دینے کے لئے اور بہت کچھ ہے چونکہ اس کے تو پیٹنٹس ہی نہیں گینے جاتے ہیں تو ہماری غم اور ہماری خوشیاں دونہیں گھٹیا ہیں ہماری خوشیاں بھی گھٹیا ہمارے غم بھی گھٹیا چک چلا ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے نہیں ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں کے حسن صاحب اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ سروت گلانی نے ایک پاڈکاسٹ میں کہا کہ نوجوان بیس سال کی عمر میں ہرگز شادی نہ کریں بہتر یہ ہے کہ شادی تیس سال کی عمر میں کی جائے آپ کی خیال میں نوجوانوں کو کس عمر میں شادی کرنی چاہیے دیکھو بات سنو پہلی بات تو یہ ہے کہ آل اپ یوں نو میں ٹی وی شی وی فلم چل میں آئے تو اہمکوں کی طرح تو کیا کہتے ہیں سلاہودین ایوبی یا عثمان غازی شقست خردہ آدمی ہیں نا گھٹیا وہ دیکھ دیکھ کے میں اپنے آپ کو تسلیہیں دیتا ہوں ادروائز کدھر سلاہودین ایوبی تے کدھا عثمان غازی تے کدھا ارتغل تے کدھا سلمان میکنفیشن تو میں نہیں جانتا لیکن یہ میزبان آپ نے کہا ہے میں ایم ساری میں ناموں شکلوں سے باقف نہیں ہوں میرا دمانہ وہ تھا نصار قادری عبدالی اس ٹائپ کے لوگ شکیل یہ تھا اب میرا وہ وقت جا چکا لیکن یہ بی بی جو کوئی بھی ہے اللہ اس کو سید دے تندرستی دے اس کی اور سوچ کی مالک ہے یہ یاد رکھنا میں تو بچیوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا ارلی میریج نہیں تھوڑا سٹیبل ہو لو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لو تھوڑی مچورٹی تھوڑا آپ کو تھوڑا دنیا کا اندازہ ہو جائے ادروائز نہیں شادی بہت ضروری بہت اچھی چیز ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کا منطقی انجام تک اور منطقی انجام تک کیا ہے کہ آپ کی ولادیں ہوں آپ ان کو اچھی طرح پروان چڑھا ہو یہ وہ سانا یہ نہیں کہ تین سال کے بعد یا چار سال کے بعد یا دہ سال کے بعد میں گزرا ہوں اور میں نے ہمیشہ یہ کہایا کہ it was my failure زندگی میں ڈیوورس کے میرے نزدیک مرد چکے کپنن ہوتا ہے قصور اس کا ہوتا ہے تو میں تو یہ جو سربت گلیانی نے جو بات کی ہے کہ نوجوان کیوں بھئی what is the problem بچیاں بھی ستائیس اٹھائیس تیس چھبیس تیس کے مچورٹی جب تک نہیں آ جاتی آپ کو فیمنی پتہ نہیں لگ جاتا آپ تھوڑے سے آپ اس دنیا سے واقع نہیں ہو جائے اب یہ وہ جینڈر جنڈر کا زمانہ نہیں ہے یہ عورت مرد کا کام نہیں جائے گیا it is a person آگے تقسیم ہے کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے جنڈر کیا ہے کروموزوم کا فرق بنا ہونے کے برابر ہیں تو یہ قد اوپر تھلے ہو جائے تھا کڑی منڈا منڈا کڑی میرے ایک انتہائی قریبی بہت میرے بڑے بھائیوں جیسے ان کا ان کی بہن ایم بی بی ایس کرنے کے بعد سپیشلائزیشن کے لیے باہر گئیں تو ان کی جنس تبدیل ہو گئی کیسا ہے مجھے ان کا پہلے بھی جب جب وہ خاتون تھیں مجھے پتا ہے بعد میں جو مرد بنی ہیں مجھے تب بھی پتا ہے ان کا طبقہ نام بھی پتا ہے میرا چکے بچپن سے تعلق ہے ان کا اب باتاؤ دونوں کو نا یہ اب جنڈر مینڈر کو ہی نہیں ہے عورت اگر مرد سے زیادہ قابل ہے تو بس ٹھیک ہے کیا پروبلم ہے اس کو بھئی چلیں بہرحال بہت اچھی کی ہے سرف گلنین لوگوں کو سوچنا چاہیے بچوں کو نا جوان بچوں کو اس پر غور کرنا چاہیے یہ زندگی کا سب سے سنسلے اور سب سے عام رشتہ ہوتا ہے جو آپ بنانے جا رہا ہوتے ہو بہری چو تو سی گل سنو بھئی آپ خاتون ہو بیٹا آپ مجھے پتا ہے کیا کرتی ہو بیٹا کپڑے کی دکان پر جاگے نا سوٹ چاہے چار خریدے ہیں چار سو تھانڈ کھلوانا ہندہ خواتین میں تو زندگی کا سب سے عام فیصلہ اگر میں بچہ ہوتا ہے آج کل یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہوتے تک تو آپ ایک خاصش تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا زندگی میں کوئی جب جوب ایکسپوئیئر بغیرہ کوئی اقل سمجھ عملی زندگی بھارہ آگے چلیں برکو حضرت صاحب سوٹ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے نیکس خبر ایک ریپورٹ کے مطابق زمین پر انسان کا وزن سو کلو ہو تو مریخ پر اڑتیس کلو ہوگا جبکہ چاند پر اس آدمی کا وزن چھ اشاریہ سولہ ہوگا کیا کہیں گے اس میں چھ اشاریہ سولہ کلو ہوگا پوری بات کرو جی زمین پر وزن سو کلو مریخ پر تھرٹی ایٹ کلو چاند پر سکس پوائنٹ سکسٹین یہ اوقات ہیں جو فیران بنتے ہیں نمرود شداد نغل فرما رباؤں کی طرح یہ اے ہم تو وہ ہیں کہتا ہے نہیں اشرف المخلوقات ہم میں سے ہوتے ہیں ہم نہیں ہیں ہماری یہی اوقات ہیں ہمیں تو اپنے وزن کا نہیں بتاؤں یہاں کتنا ہے وہاں کتنا ہے وہاں کتنا ہے وہاں کتنا ہے ایک دو ٹکے کا آدمی جب کہیں پر موٹ ہو کے یا لڑکتا پھڑکتا کہیں کسی بڑے منصف پر چلا جائے وہ اپنے آپ کو اقلے کل سمجھیں لگتا ہے اندازہ لگو ہم اوقات ہیں ایسی خبروں سے سیکھا کریں اس کے دائیں بائیں بھی سوچا کریں انسان کا اصل بزن کوئی نہیں جانتا وہ قبر بتائے گی وہ قبر بتائے گی واہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور قبر بتاتی ہے اصلی بدن کیا ہے ورنہ یہ تو اہمی تین جب اگر زمین کی بات کر رہے ہو مریخ کی کر رہے ہو چاند کی کر رہے ہو باقی دنیا کہاں ہے بھائی پتہ نہیں کہاں کتنا ہے اس کا مطلب ہے بندے کو تو اس کا تو بدن ہی چھوٹا ہے فالس فیک اصلی بدن پتہ لگے گا اگر آپ میں جب بہت شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ آخرت آخرت کو کرتے ہیں ان کو آخرت پر یقین نہیں ورنہ رنکٹے کھڑے ہو جائے آدمی کے اللہ پاک کی قسم حمت ہی نہ پڑے اگر آخرت ایک تو بھو سے پھوٹ لیا اگر بندے کو پتا ہوں کہ میری کتے فائنل اکاؤنٹوبلیٹی ہو نہیں ہے نہ میں اجاج خرید سکنا ہے نہ میں اجاج خرید سکنا ہے نہ میں اجاج خرید سکنا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا کاتا یہ اتنا جو گند ہے تو قبر میں اتر ہو گئے تو اصلی ودن کا پتہ چل جائے گا باقی بس کھیڑ تو مشاہی ہے ہاں جی نیکسٹ خبر حسین صاحب حکومت پنجاب نے سہرکاری سکول میں پڑھانے والے سینکڑوں سادسہ کو بیرون ملک ٹریننگ پر بھیجوانے کا اعلان کیا ہے ان اسادسہ کو انگلینڈ امریکہ یورپ تربیت کے لئے بھیجوائے جائے گا کیا حکومت اقدام سے صوبے میں تعلیم کی صورتحال بہتر ہوگی؟ نہیں قطع نہیں میں آگئی کوئی جائے تو اچھے کہاں کیا فرق پڑھتا ہے دیکھو آپ جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں انگلینڈ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پورے کا پورا خاندان حرام پر پل رہا تھا انہوں نے بطور پتہ نہیں معذور یا پتہ نہیں ریٹارڈیڈ یا پتہ نہیں کیا آپ نے آپ کو ریجسٹر کرایا ہوا تھا ان کے کسی شریکے یہ وہ وغیرہ نے سارے خاندان کی تصویریں عدالت کو بھیجتیں ویڈیوز ڈانس کر رہے تھے ان کو تو وہاں رہتے ہوئے میں جانتے ہیں میں رہتے ہیں میں رہتے ہیں میں رہتے ہیں ان کو وہاں رہتے ہوئے تمیز نہیں آتی تو یہ ہمیں کورس کی نہیں دیر دا ہے دیکھو اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہوتی ہے پھر ڈی این اے کا ایک مسئلہ ہے تو یہ برا طورہ وہ کیا سیکھ سکھ جائیں گے آئیں گے اسی رنگ میں رنگیں جائیں گے بات سنو یہ ہمیں یہ ٹپ ٹپ یاریا کارکل شاہد ان میں دو چار انسان کے بچے نکل آئے دیکھو بات سنو ہمارے زمانوں میں ٹیچرز کسی سبجیکٹ میں بچے کو کمزور دیکھتے تھے تو بیٹا ٹیچر کہتے تھے بیٹا سکول ٹائم ختم ہونے کے بعد فلان 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 آپ نے گھنٹہ فالتو رکھنا ہے یہ انگلش کا کیچہ ہے انہوں نے ماں کیا ہے کہ یہ بچے کمزور ہیں ایک گھنٹہ سکول کے بعد ان بچوں کو علیدہ دینا اور وہ ٹیوشن نہیں تھی وہ ظالمات ہم تو شروع ٹھیک سے ہو گئے تھے تمہارے ایک ٹارٹ سکولوں کی پیدا باریں سیول سروس میں آئے نام بنائے جوڈشری میں گئے نام بنائے جرنیل بنائے آرٹسٹ بنائے فلانا بنا سب کچھ بنا آج کیا ہوا؟ یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے جہاں تگڑا ہے وہ ڈنڈا ہے جہاں مارا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے انوائرمنٹ بدلو محول بدلو کب سے پیٹ رہا ہوں کتنے سالوں سے کہ تمہارا مسئلہ اقتصادیات کا ہے ہی نہیں یہ اخلاقیات کا ہے جس کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں کشکول آئے لیکن تمہارے ہاتھوں میں نہیں یہ بھیک میں آنگ رہی جاتے ہیں نا بھار ان کا کوئی ہے ان کو تو پتا ہے یہ جڑا دھمڑیں بیٹھا ہیں آئیم افدائیہ جو کوئی بھی ہیں یہ تو ہمارے ایک مہینے کی کمائی کی مار نہیں ہیں جانتے ہیں اندر سے انسر ہے ہوتے ہیں لیکن عوام کو انہ نے ریڑی میں ڈالا ہے ریڑی میں ڈالا ہویا ہے نا دے جا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ بھوٹا اللہ بے گا جیسے پیشاور گداغر نہیں کوئی بچے کو افلاں کو ٹیڑے میڑے کر کے وہ ریڑیاں چپا کے تو گھیک مانگتے ہیں لوگوں کا جذبہ رحم ابھارنے کے لیے اس کی طرح ہے چھے حسن صاحب ایک شیعر ایک کہانی کی سلسلے کا آج کا شیعر اس کی کہانی سنا دے یار میرا ہی ہے خورا کا بدل تو نہیں ہے خودی مگر خورا کا بدل تو نہیں ہے خودی مگر بچوں کو بھوک دے کے اناوں کو پالنا بہت اعاد بچے بھلے بھلے بھوکے سو جائیں کمپرومائز نہیں ہے زبردہ صاحب میں جانتا ہوں کہ خوراک اور خودی میں کیا فرق ہے لیکن نا بے شکل ٹھیک ہے صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گئے اسی نوٹ پر اپنے ویورے سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے